حاصل پور میزائل چوک میں ایک سو ساٹھ مراد اور ایک سو اکاسی مراد کے رہائشیوں کا تقریباً اڑھائی ماہ قبل لا پتہ ہونے والے ننے نوید ساحل کی ناش روڈ پر رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاج اور شدید نارے بازی شہر کے تمام داخلی و خارجی راستے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بلوک تفصیلہ ملک عبد الرشید سے تھانہ صدر کی حدود چک نمبر ایک سو ساٹھ مراد کے رہائشی ساحل نوید جو دو ماہ قبل گھر سے لاپتہ ہوا جس کی اطلاع تھانہ میں بھی دی گئی چوکی تھانہ چھونہ والا میں بھی دی گئی لیکن بچے کا کسی قسم کا کوئی سراغ نہ لگا آج دو ماہ بعد تقریباً دو ماہ کے بعد بچے کی ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ سیورج سے برامد ہوئی ہے اور بچے کے لواہے کی تحصیل حاصل پور کے میزائل چوک میں سراپا احتجاج ہے میزائل چوک کو چاروں اطراف سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہاں پر ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور بچے کے لواہے کین یہاں پر سراپا احتجاج ہیں بچے کے لواہے کین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا مطابق کیا ہے کیا ان کے ملزبان جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں پہلے 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 یہ دائیے کا بچہ کسی ماہ قبل جو ہے لاپتہ ہوا تھا یا اغوا ہوا تھا دو ماہ پہلے تیش رمضان کو اغوا ہوا تھا تقریباً آٹھ جون کو ایک سو کاسی مراز سے اغوا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے پلیس میں رپورٹ درج کرائی ہے آج تک انہوں نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی بلکہ ہمیں بلا کر ہم پہ ہی تشدد کرتے رہے کبھی ہمارے چھوٹے بھائی کو کبھی بڑے بھائی کو پکڑ کر لے آتے کاسی مراز میں یہ بچہ اغوا ہوا تھا ہمیں آج تک نہیں بتایا انہوں نے تو آپ کو کسی پہ شک تھا؟ نہیں ہمیں کسی پہ کوئی آپ کی دشمنی کسی سے؟ کوئی کسی سے دشمنی نہیں تھی اور نہ ہمیں کسی پہ شاک تھا ہم نے پرچہ بھی جو کروایا وہ نہ ملوم کروایا تھا ہم نے کسی کو اس میں نامزد نہیں کیا تھا لیکن کال جب بچے کا پتہ چلا ہمیں کسی نے بتایا پلیس خود گئی ہے اور بچے کو نکال کر لے ہی ہمیں وہ چک والوں نے بتایا کہ پلیس جو ہے وہ بچہ نکال کر یہاں سے لے گئی ہے ہم کال کے پلیس والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اب ڈائی ماہ بعد کس نے بتایا ہے کہ بچہ ایک سو کاسی مراد گھٹر میں پڑا ہوا ہے وہ کہہ رہے بس ہم اپنے طور پر گیا ہم نے سوچا تھا کہ سارے چاکے گھٹروں کی تلاشی لیتے ہیں لیکن جب پہلے گھٹر کی تلاشی لیتے ہیں اسی میں بچے کی لاش ملے گی ان کو کس نے نشان دے گی ہے ہمارا یہ مطالبہ کہ کس نے نشان دے گی تو بچے کی شناخت ہوچ کیا آپ پہچان چکے ہیں کہ بچہ آپ کا یہ ہے بلکل اس کے جو جوتا ہے اسی سے پہچان سکیں ہم باقی جو بچے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی جو چہرہ نظر نہیں آرہا اس کی جو جوتا ہے اس سے ہم نے پہچان کی ہے اور نہ سارا کوئی چیز بھی نہیں ہے انسی کلاس میں پڑھتا تھا یہ چارم کلاس میں پڑھتا تھا چھونا والا سکول میں اب آپ کا مطالبہ کیا ہے انتظامیاں سے پولیس والوں سے تھانا صدر کی پولیس سے ڈی پیو سے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ پولیس کو کس نے نشاندہی کی ہے پولیس خود تو نہیں اس کو الہام تو نہیں ہوا کہ بچہ گھٹر میں پڑھا ہوا ہے ڈائی ماہ بعد کسی نے نشاندہی کی ہے تو انہوں نے بچہ نکالا ہے ہمیں یہ بتا دیں ہمیں ملزم پکڑ کے دیں ملزم دکھائیں یہ جو ہے انہوں نے بچے کو قتل کیا پولیس کو پتا ہے یا پھر پولیس کو ہمیں تو مدہی کو بتایا نہیں کسی کو خود نکال کے لے ہیں اور ہی در آگا ہمیں کہہ رہا ہے کچھ دیر قبل ہمارے ذراعہ نے بتایا کہ ایسے چو صاحب نے کہا ہے کہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے اس سوالے سے آپ کو کیا اطلاع ملی ہے نہیں ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ہے ہم تو اس لیے جہاں کھڑے ہیں صبح کے آئے ہوئے ہیں اب دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے پاس تو انتظام کیا کوئی بندہ نہیں آیا اگر وہ بتا دے ہو گیا تو ہم نے اس کو دفن بھی کرنا ہے کہ اس کو یہاں کس لیے رکھا ہوا ہے اور جو بندہ گرفتار ہوا ہے ہم نے کہا اس نے نشاندی کی ہوگی کہہ رہے اس نے نشاندی نہیں کی یہ بیگنا ہم نے کہا بیگنا بیگنا لے کے اس کو چھوڑ دو پھر ہمیں پتا چلے یا اس کو گنے گار لکھو کہتے یہ آپ کا کام نہیں آپ اپنے بچوں کے لے کے گھر جائے باست اچھا تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں آپ نے روڈ بلاک کیا ہوئے شدید قسم کا احتجاج کر رہے ہیں باولپور چوک چالوں طرف سے روڈ بلاک ہے ٹریفیک جام ہے کیا انتظامیہ کی جانب سے ڈی ایس پی کی جانب سے کوئی آدمی آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آیا کوئی کسی قسم کے کوئی بات کیا آپ سے نہ کوئی کسی قسم کے کوئی بات نہیں نہ کوئی انتظامیہ کے طرح سے نہ سچو صاحب نہ ڈی ایس پی صاحب کوئی یہاں نہیں پہنچا نہ ہمیں کسی نے آ کر پوچھا ہم تین گھنٹے سے ادھر اپنے بچے کی جو مجد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کا مطالبہ کیا ہے مارا مطالبہ بس یہ کیا ہے کہ بچے کا جو قاتل ہے ان کو گرفتار کرو گرفتار کر کے ہمیں بتاؤ اور ہمیں انصاف چاہیے بس ہم کہتے ہیں میرٹ پر فیصلہ کریں ہم کسی پر کوئی شاکنی کرتے پلیس کو پتا ہے اس کو انہوں نے کیسے نکالا ہے نشاندی کی یا نا کسی نے ان کا یہی کہنا ہے کہ دو ماہ قبل دو ماہ قبل اعواہ ہونے والا بچہ جو ہے اس کی لاس جو ہے سیولیج سے برامت کی گئی ہے پولیس ہمیں بتا نہیں رہی کہ ملزمان کون ہے کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پر شدید قسم کا احتجاج کیا جا رہا ہے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی جاری ہے چاروں طرف سے بہاولپور روڈ کو بلاک بھی کر دیا گیا ہے ٹائل جلا کر یہاں پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملزمان کو فوری طور پر مذاکرہ فوری طور پر گرفتار کیا جائے